اتا بن مینہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھا سماء انشقت اور اقرہ بسم ربک میں سجدہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزاد تین سو ایک صفوان بن سلیم نے بن مخزوم کے آزاد کردہ غلام عبد الرحمن عارض سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھا سباء انشقت اور اقرہ بسم ربک میں سجدہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزاد تین سو دو عبید اللہ بن ابی جعفر نے عبد الرحمن عارض سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزاد تین سو تین عبید اللہ بن معاذ امبری اور محمد بن عبدالعالی نے کہا ہمیں معتمر نے اپنے والد سلیمان تہیمی سے حدیث سنائی انہوں نے بکر بن عبداللہ مزنی سے اور انہوں نے ابو رافع سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے ادھا سما انشقت کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا میں نے پوچھا یہ سجدہ کیسا ہے انہوں نے جواب دیا میں نے اس میں ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا اس لئے میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاں ملوں محمد بن عبدالعالی نے کہا میں بھی ہمیشہ یہ سجدہ کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دین سو چار عیسی بن یونس یزید بن زرعی اور سلیم بن احضر سب نے سلیمان تیمی سے سابقہ سنت کے ساتھ روایت کی لیکن انہوں نے خلفہ ابو القاسم یعنی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دین سو پانچ شعبہ نے عطا بن عبی محمونہ سے انہوں نے ابو رافع سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ ادھا سما ان شقت میں سجدہ کرتے تھے میں نے پوچھا آپ اس میں سجدہ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا اس لئے میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ ان سے جا ملوں شعبہ نے کہا میں نے عطا سے پوچھا خلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 1306 عثمان بن حکم نے کہا آمیر بن عبداللہ بن صبیر نے اپنے والی سے روایت کرتے ہوئے مجھے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایا پاؤں اپنی ران اور اپنی پندلی کے درمیان کر لیتے اور اپنا دائیں پاؤں پچھا لیتے اور اپنا بایا ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور اپنا دائیں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1307 ابن عجلان نے آمیر بن عبداللہ بن صبیر سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بائیں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا اگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے یعنی پکڑ لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1308 عبیداللہ بن عمر نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اگوٹھے سے ملنے والی دائیں ہاتھ کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اس سے دعا کرتے اور اس حالت میں آپ کا بائیں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے پر ہوتا اسے آپ اس گھٹنے پر پھیلائے ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1309 عیوب نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں بیٹھتے تو اپنا بائیں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور انگلیوں سے ترے پن کی گرہ بناتے اور انگوشت شہادت سے اشارہ کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1310 امام مالک نے مسلم بن ابی مریم سے اور انہوں نے علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران بے خیالی کے عالم میں نیچے پڑی ہوئی کنکریوں سے کھیل رہا تھا جب انہوں نے سلام بھیرا تو مجھے منع کیا اور کہا ویسے کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے انہوں نے بتایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی اپنی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران پر رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1311 ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان نے مسلم بن ابی مریم سے حدیث سنائی انہوں نے علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی پھر صفیان نے مالی کے حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور صفیان کے شاگرز ابن ابی عمر نے یہ اضافہ کیا کہ صفیان نے کہا یہیہ بن سعید نے ہمیں یہ حدیث مسلم بن ابی مریم سے بیان کی تھی پھر مسلم بن ابی مریم نے خود مجھے یہ حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 1312 زہر بن حرب نے کہا ہمیں یہیہ بن سعید نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حکم اور منصور سے انہوں نے مجاہز سے اور انہوں نے ابو معمر سے روایت کی کہ ایک حاکم جو مکہ میں تھا دو طرف سلام پھیڑتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کہاں سے اس سننے سے وابستہ ہوا ہے حکم نے اپنی حدیث میں کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1313 احمد بن حنبل نے کہا ہمیں یہیہ بن سعید نے شعبہ سے حدیث سنائی انہوں نے مجاہز سے انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی شعبہ نے کہا حکم نے ایک بار یہ روایت مرفوع بیانت کی کہ ایک حاکم یا ایک آدمی نے دو طرف سلام پھیرا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے یہ سنت کہاں سے اپنا لی ہے گویا اس دور کے حاکموں نے ایسی سنتیں بھی ترکی ہوئی تھیں جس نے احتمام کیا صحابہ نے اسے سراہا محدثین کی کابیشوں سے یہ سب سنتیں زندہ ہوئیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1314 آمیر بن سعید نے اپنے والد سعید بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیٹتے دیکھا کرتا تھا حتیٰ کہ میں آپ کے رخصاروں کی سفیدی دیکھتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1315 تین سو پندرہ زہیر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے عمر بن دینار سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات کے خبر دی بعد میں بھول جانے کی وجہ سے اس سے انکار کر دیا انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کا پتہ تکبیر سے چلتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1316 ابن عبی عمر نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے عمر بن دینار سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا ابو معبد کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہوئے سنا انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو جانے کا پتہ اللہ هو اکبر ہی سے لگتا تھا عمر نے کہا میں نے اس روایت کا بات میں ابو معبد کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کہا میں نے تمہیں یہ حدیث نہیں سنائی عمر نے کہا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے مجھے یہ بات بتائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزاد تین سو سترہ ابن جوریج نے کہا مجھے عمر بن دینار نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو معبد نے انہیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیڑتے تو اس کے بعد بلند آوا سے ذکر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا اور ابو معبد نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب لوگ سلام پھیڑتے تو مجھے اس بات کا علم اسی بلند آوا کے ساتھ کیے گئے ذکر سے ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزاد تین سو اٹھارہ عروا بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس ایک یہودی عورت موجود تھی اور وہ کہہ رہی تھی کیا تمہیں پتا ہے کہ قبروں میں تمہارے امتحان ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف صدا ہو گئے اور فرمایا یہود ہی کی آسمائش ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کچھ دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتا چلا مجھے وہی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آسمائے جاؤگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یہودی عورت والے اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضاق تین سو بیز ابو وائل شقیق بن سلامہ نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مدینہ کے یہودیوں کی بوڑی عورتوں میں سے دو بوڑیاں میرے گھر آئیں اور انہوں نے کہا قبروں والوں کو ان کے قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے میں نے ان دونوں کو چھٹلایا اور ان کی تصدیق کے لئے ہاں تک کہنا گوارا نہ کیا وہ چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس مدینہ کی بوڑی یہودی عورتوں میں سے دو بوڑیاں آئیں تھی ان کا خیال تھا کہ قبر والوں کو ان کے قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزرنے کے بعد فرمایا ان دونوں نے سچ کہا تھا قبروں میں ان کافروں گنہکاروں کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اسے مویشی بھی سنتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حسات تین سو اکیس ابو وائل کے بجائے اشعص کے والد ابو شعصہ سلیم محاربی نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث روایت کی اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے اس کے بعد جو نماز بھی پڑھی میں نے آپ سے سنا کہ آپ اس میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حسات تین سو بائیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حسات تین سو تئیس وقع نے کہا ہمیں اوزائی نے حسان بن عطیہ سے حدیث سنائی انہوں نے محمد بن عائشہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز اوزائی نے جہیہ بن عبی قصیر سے انہوں نے ابو سالمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہہد پڑھ لے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو چوبیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں گناہ اور قرض میں پھنس جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ قرض سے کس قدر پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مقروض ہو جائے تو بات کرتا ہے تو چھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف فرضی کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1325 ولید بن مسلم نے کہا مجھے اوزاعی نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں حسان بن آتیہ نے حدیث سنائی کہا مجھے محمد بن ابی عائشہ نے حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخر تشہہ سفارع ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے شر سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1326 حیقل بن سیاد اور عیسی بن یونس دونوں نے عوضائی کی مذکورہ سنے سے یہی حدیث روایت کی اس میں ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہہ سے فارع ہو انہوں نے ال آخر یعنی آخر تشہہ کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1327 حشام نے یحییٰ سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے آزمائی سے اور مسیح الدجال کے شر سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1328 موسیقی عمر بن دینار نے تاؤ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو صحیح مسلم حدیث نمبر 1339 تاؤس کے بیٹے عبداللہ نے اپنے والد تاؤس سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1330 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1331 عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1332 ولید نے غزائی سے انہوں نے ابو عمار سے ان کا نام شداد بن عبداللہ ہے ان سے انہوں نے ابو عصمہ سے اور انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ استغفار کرتے اور اس کے بعد کہتے اللہم آنتا السلام ومنکا السلام تبارکتا ذا الجلال والاکرام اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے تو صاحبِ رفعت و برکت ہے اے جلال والے اور عزت بخشنے والے ولید نے کہا میں نے عوضائی سے پوچھا استغفار کیسے کیا جائے انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1334 ابو بکر بن عبی شائبہ اور ابن نمائر نے حدیث پیان کی کہا ہمیں ابو معابیہ نے آسم سے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن حارس سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صرف یہ ذکر پڑھتے تک ہی قبلہ رخ بیٹھتے اللہم آنتا سلام ومنتا سلام تباربتا ذل جلال والاکرام اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے تو صاحبِ رفعت و برکت ہے اے جلال والے اور عزت بخشنے والے ابن نمیر کی روایت میں یا ذل جلال والاکرام یعنی یا کے اضافے کے ذات ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1335 ابو خالد احمر نے آسیم سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور یا ذل جلال والاکرام یعنی یا کے اضافے کے ساتھ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 1336 شعبہ نے آسیم اور خالد سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن حاری سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کے ماند روایت کی مگر وہ یعنی شعبہ یا کے اضافے کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام کہا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1337 منصول نے مسیب بن رافے سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا اور راج سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مطالبے پر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیڑتے تو فرماتے ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اور فرما روائی اسی کی ہے وہی شکر و سدائش کا حق دار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تو کسی کو دے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں اور جس چیز کو تو روک لے کوئی اسے دے سکنے والا نہیں اور تیرے سامنے کسی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اڑتیس ابو بگر بن ابی شائبہ ابو قرائب اور احمد بن سنان نے ہمیں حدیث بیان کی ان سب نے کہا ہمیں ابو معابیہ نے آمی سے حدیث سنائی انہوں نے مسیب بن رافے سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا وراد سے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی ابو بگر اور ابو قرائب نے اپنی روایت میں یعنی وراد نے کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات مجھے لکھوائی اور میں نے یہ بات حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ بیٹھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انتالیس ابن جوریج نے کہا مجھے عبدہو بن عبیلو بابا نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا وراد نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معابیہ رضی اللہ عنہ کو لکھا جبکہ یہ تحریر ان یعنی مغیرہ کی خاطر وراد نے لکھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب وہ سلام پھیڑتے تو کہتے آگے ایسے ہی ہے جیسے ان دونوں یعنی منصور اور احمد کی حدیث ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کے انہوں یعنی ابن جوریج نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار تین سو چالیس ابن عون نے ابو سعید سے انہوں نے وراد سے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے قاتب تھے روایت کی کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا یعنی مسئلہ دریافت کیا آگے منصور اور آمش کی حدیث کے مطابق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکتالیس سفیان نے کہا ہمیں عبدہو بن عبیلو بابا اور عبد الملک بن عمیر نے حدیث سنائی انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے قاتب وراد سے سنا وہ کہتے تھے حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ نماز ختم کر لیتے تو فرماتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا اور یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اور فرما روائی اسے کی ہے وہی شکر و ستائش کا حق دار ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تو کسی کو دینا چاہے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں اور تیرے سامنے کسی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی محمد کے والد عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں حشام نے ابو زبیر سے حدیث سنائی کہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہتے تھے ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اور فرما روائی اسی کی ہے اور وہی شکر و ستائش کا حق دار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کے قوت اللہ ہی سے ملتی ہے اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے ہر طرح کی نعمت اور سارا فضل و کرم اسی کا ہے خوبصورت تعریف کا سزاوار بھی وہی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم اس کے لئے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں چاہے کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کریں اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ والے یہ کلمات کہا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تنتالیس عبدہ بن سلیمان نے حشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے خاندان کے مولا ابو زبیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہر نماز کے بعد بلند آوا سے پڑھتے تھے آگے ابن نمیر کی روایت کے مانند ہے اور انہوں نے اپنے حدیث کے آخر میں کہا پھر ابن زبیر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو بلند آوا سے کہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چوالیس حشام کے بجائے حجاج بن عبی عثمان نے مجھے حدیث بیان کی کہا مجھ سے ابو زبیر نے حدیث بیان کی کہا میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ اس ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یا نمازوں کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے آگے حشام بن عروہ کے حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پنتالیس موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ ابو زبیر مکی نے انہیں حدیث سنائی کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے سنا جب وہ نماز کے بعد سلام پھیرتے تو کہتے بقیہ روایت ان دونوں یعنی حشام اور حجاج کی مذکورہ بالا روایت کے مانند ہے اور آخر میں کہا وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھے آلیس یہ قدیبہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ کچھ تنگدس مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی بلند درجے اور دائمی نعمت تو زیادہ مال والے لوگ لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے انہوں نے کہا وہ اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ اسی طرح روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں جبکہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے وہ بندے ہوئے اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں جبکہ ہم آزاد نہیں کر سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا پھر میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس سے تم ان لوگوں کو پالو گے جو تم سے سبقت لے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان سے بھی سبقت لے جاؤ گے جو تم سے بعد آنے والے ہیں اور تم سے وہی افضل ہوگا جو تمہاری طرح عمل کرے گا انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ تسبیح تکبیر اور تحمید یعنی سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کیا کرو ابو صالح نے کہا فقراء مہاجرین دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں سن لیا ہے اور اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیا ہے وہ بھی تسبیح تکبیر اور تحمید کرنے لگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے انعیت فرما دے اُطیبہ کے علاوہ لئیس سے ابن اجلان کے حوالے سے دیگر روایت کرنے والوں نے یہ اضافہ کیا کہ سمئی نے کہا میں نے یہ حدیث اپنے گھر کے ایک فرد کو سنائی تو انہوں نے کہا تمہیں وہم ہوا ہے انہوں یعنی ابو صالح نے تو کہا تھا تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو تینتیس بار الحمدللہ کہو اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو میں دوبارہ ابو صالح کے خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ بتایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اس طرح کہو کہ سب کی تعداد تینتیس ہو جائے ابن اجلان نے کہا میں نے یہ حدیث رجا بن حیوہ کو سنائی تو انہوں نے مجھے ابو صالح کے واسطے سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی کی ماند حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 1347 امیہ بستام عائشی نے مجھے حدیث سنائی کہا ہمیں یزید بن زرعی نے حدیث سنائی کہا ہمیں روح نے سہل سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد یعنی ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول بلند مراتب اور دائمی نعمتیں تو زیادہ مال بالے لے گئے جس طرح لئیت سے قطعبہ کی بیان کی ہوئے حدیث ہے مگر انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کی حدیث میں ابو صالح کا یہ قول داخل کر دیا ہے کہ پھر فقارہ مہاجرین لوٹ کر آئے حدیث کے آخر تک اور حدیث میں اس بات کا اضافہ کیا سہل کہتے تھے ہر کلمہ گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ سب ملا کر تین تیس بار یہ سہل کا اپنا فہم تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھالیس مالک بن مہول نے ہمیں خبر دی کہا میں نے حکم بن ادائبہ سے سنا وہ عبد الرحمن بن عبی اللہ علیہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ عنہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا نماز کے یا ایک دوسرے کے پیچھے کہے جانے والے ایسے کلمات ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انہیں کہنے والا یا ان کو آدھا کرنے والا کبھی نہ مراد و ناکام نہیں رہتا تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور چون تیس بار اللہ اکبر صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو انچاس حمزہ زیات نے ہمیں حکم سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن بن نبی لائلہ سے انہوں نے حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے بعد کہے جانے والے کچھ کلمات ہیں ان کو کہنے والا یا آدھا کرنے والا ناکام یا نامراد نہیں رہتا ہر فرض نماز کے بعد تین تیس دفعہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چون تیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچاس عمر بن قیس ملائی نے حکم سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکاون خالد بن عبداللہ نے ہمیں سحیل سے خبر دی انہوں نے ابو عبید مزحیدی سے روایت کی امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ابو عبید سلیمان بن عبد الملک کے مولا تھے انہوں نے عطا بن یزید لائیسی سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس نے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس بار اللہ وکبر کہا یہ ننانوے ہو گئے اور سو پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر کہا اس کے گناہ معاف کر دیا جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاپ کے برابر ہوں سحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزارت تین سو باون اسماعی بن سکریہ نے سہیل سے انہوں نے ابو عبیس سے انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے مذکورہ بالا روایت کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزارت تین سو ترے پن جریر نے عمارہ بن قعقعہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز نماز کے لئے تکبیر کہتے تو قرات کرنے سے پہلے کچھ دیر سکوت فرماتے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان دیکھئے یہ جو تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کے خاموشی ہے اور اس کے دوران میں آپ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا کما ینق ثوب الابیض من الدنس اللہم اقسلنی من خطایایا بالثلج والمائی والبرد اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری فرما دے جس طرح تُو نے مشرق اور مغرق کے درمیان دوری ڈالی ہے اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا مل کجیل سے صاف کیا جاتا ہے اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے برف کے ساتھ پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضاہ تین سو چوون ابن فضیل اور عبدالواحد بن سیاد دونوں نے عمارہ بن قعقعہ سے اسی سنت کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضاہ تین سو پچپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعہ سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات کا آغاز کر دیتے کچھ دیر خاموشی اختیار نہ فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضاہ تین سو چپپن حضرت نصر رضی اللہ ونہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور صفح میں شریک ہوا جبکہ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی اس نے کہا الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی تمام حمد اللہ کے لیے ہے حمد بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے پوچھا تم بھی سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے آپ نے دوبارہ پوچھا تم میں یہ کلمات کہنے والا کون تھا اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کہی تب ایک شخص نے کہا میں اس حالت میں آیا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے اس عالم میں یہ کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا جو اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1357 حضرت ابن عمر رضی اللہ ونہما سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتہ واصیلہ اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہے بہت زیادہ اور تسبیح اللہ ہی کے لئے ہے صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلان فلان کلمہ کہنے والا کون ہے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ابن عمر رضی اللہ ونہما نے کہا میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی اس کے بات سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو اٹھاون مختلف سندوں سے سعید بن مسیق اور ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اس طرح چلتے ہوئے آؤ کہ تم پر سکون تاری ہو نماز کا جو حصہ پالو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو انسٹھ سعید بن مسیب اور ابو سالمہ کے بجائے عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہتی جائے تو تم اس کے لئے بھاگتے ہوئے مت آؤ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون ہو نماز کا جتنا حصہ پالو پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو کیونکہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو ساٹھ حمام بن منبع نے کہا یہ احادیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں سنائیں انہوں نے متعدد حدیث ذکر کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے بلاوہ دیا جائے تو اس کے لئے چلتے ہوئے آؤ اور تم پر سکون تاری ہو جو نماز کا حصہ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو اک سیٹھ محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے اقامت کہتی جائے تو تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف بھاگ کر نہ آئے بلکہ اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار تاری ہو جتنی نماز پالو اسے پڑھ لو اور جو تمہارے پہنچنے سے پہلے گزر چکی ہو اسے پوری کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو اک سیٹھ معابیہ بن سلام نے یحیع بن عبی قصیر سے روایت کی کہا عبداللہ بن عبی قطادہ نے مجھے خبر دی کہ ان کے والد نے انہیں بتایا کہا ہم ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جلدی چلنے دوڑ کر پہنچنے کی ملی جلی آوازیں سنی آپ نے نماز کے بعد پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا لوگوں نے جواب دیا ہم نے نماز کے لئے جلدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو جب تم نماز کے لئے آؤ تو سکون و اتمنان ملحوظ رکھو نماز کا حصہ جو تمہیں مل جائے پڑھ لو اور جو گزر جائے اسے پورا کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو ترے سیٹھ معاویہ کے بجائے شیبان نے یحییٰ سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو چون سٹھ محمد بن حاتم اور عبید اللہ بن سعید نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حجاج صبواف سے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن ابی قصیر نے ابو سلمہ اور عبداللہ بن ابی قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو اور ابن حاتم نے کہا جب اقامت کہی جائے یا جماعت کے لئے پکارا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو پین سٹھ ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں صفیان بن عیائنہ نے معمر سے حدیث سنائی ابو بکر بن ابی شائبہ نے مزید کہا ہمیں ابن علیہ نے حجاج بن ابی عثمان سے حدیث سنائی نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس اور عبد الرزاق نے معمر سے خبر دی اسحاق نے مزید کہا ہمیں ولی بن مسلم نے شائبان سے خبر دی ان سب یعنی معمر حجاج بن ابی عثمان اور شائبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسحاق نے معمر اور شائبان سے جو حدیث روایت کی اس میں یہ اضافہ کیا ہے یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں باہر نکل آیا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار تین سو چھے آزرٹ یونس نے ابن شہب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے ابو سالمہ عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقامت کہے گئی ہم اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنے مسلے پر کھڑے ہو گئے آپ نے اللہ و اکبر نہیں کہا تھا کہ آپ کو کچھ یاد آ گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے اور فرمایا اپنی جگہ پر رہو ہم آپ کے انتظار میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے آپ غسل کیے ہوئے تھے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے پھر آپ نے اللہ و اکبر کہا اور ہمیں نماز بڑھائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار تین سو سٹھ سٹھ زہر بن حرب نے بیان کیا کہ ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابو عمر یعنی اوزاعی نے حدیث سنائی کہا ہمیں زہرین ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و انہوں سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی کہا نماز کی اقامت کہہ دی گئی لوگوں نے اپنی صفے باندھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے پھر آپ نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو اور خود مسجد سے بہاں نکل گئے پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل فرما چکے تھے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا پھر آپ نے انہیں نماز بڑھائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو اٹھ سٹھ ابراہیم بن موسیٰ نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں ولید بن مسلم نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقامت کہی جاتی تو اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہوں لوگ صفوں میں اپنی اپنی جگہ لے لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضات تین سو اٹھ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب صورت ڈھل جاتا تو بلال رضی اللہ عنہ زہر کی آزان کہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے تک تکبیر نہ کہتے جب آپ خجرے سے نکلتے تو آپ کو دیکھ کر اقامت کہتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستر یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے ابن شہاب زہری کی روایت کردہ حدیث پڑھی انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رکعت پالی یقیناً اس نے نماز پالی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکتر امام مالک کے بجائے یونس نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بہتر سفیان بن عیعینا معمر عزائی یونس اور عبید اللہ سب نے زہری سے روایت کی انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمان سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہیہ کی امام مالک سے مذکورہ بالا روایت کی طرح حدیث بیان کی اور ان میں سے کسی کے حدیث میں معل امام یعنی امام کے ساتھ کے الفاظ نہیں ہے اور عبید اللہ کے حدیث میں ہے تو یقینا اس نے مکمل نماز پالی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تہتر امام مالک نے زہید بن عظیرہ سے روایت کی انہیں عطا بن یسار بسر بن سعید اور عارج نے حدیث بیان کی ان سب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے صبحوں کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے صبحوں کی نماز پالی اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اثر کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے اثر کی نماز پالی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چوہتر معبر نے زہری سے انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی جس طرح امام مالک نے زہد بن اسلم سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچتر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز کا ایک سجدہ پالیا یا سورج کے نگلنے سے پہلے صبح کی نماز کا تو یقینا اس نے نماز کو پالیا ابن شہاب نے کہا سجدے سے مراد رکعت ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھے اتر عبداللہ بن مبارک نے معمر سے انہوں نے ابن تاؤس سے انہوں نے اپنے والے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے نماز پالی اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے نماز پالی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستتر موتمر نے کہا میں نے معمر سے سنا آگے اسی سنت سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھتر لئیس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں کچھ تاخیر کر دی تو عروا نے ان سے کہا بات یوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور امام بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تو عمر رحمہ اللہ نے ان سے کہا اے عروا جان لیں یعنی سمجھ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے بشیر بن عبی مسعود سے سنا وہ کہتے تھے میں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جبرائیل اترے اور انہوں نے نماز میں میرے امامت کی میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر 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 ان کے ساتھ نماز پڑھی وہ پریونیوں سے پانچ نمازیں شمار کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار تین سو اناسی امام مالک نے ابن شہب زہری سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ بن صبح ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز دیر سے پڑھی اس وقت وہ کوفے میں تھے ابو مسود انساری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا مغیرہ یہ کیا ہے کہ آپ کو پدا نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مدرے تھے انہوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے تو عمر نے عروہ سے کہا عروہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو کیا جبرائیل نے خدا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کا وقت متعین کیا تھا تو عروہ نے کہا بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے ایسے ہی بیان کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1380 حدیث نمبر 1380 زہری سے امام مالک کی سابقہ سنہ سے ہی روایت ہے کہ عروہ نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑتے کہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی حجرے میں سے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے مغربی دیوار کا سایا حجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا یعنی حجرے میں سے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے یعنی مغربی دیوار کا سایا حجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1381 ابو بکر بن عبی شہیبہ اور عمر ناقید نے حدیث سنائی عمر نے کہا سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی انہوں نے اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہوتا تھا ابھی سہن کے مشرقی حصے میں سایاں نہ پھیلا ہوتا تھا ابو بکر نے معنی کی وضاعت کرتے ہوئے کہا ابھی مشرقی طرف سایاں ظاہر نہ ہوا ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1382 یونس ابن شہاب نے روایت کی کہا مجھے اروہ بن زبین نے بتایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ دھوک ان کے حجرے میں ہوتی یعنی مشرقی طرف پھیلتا سایاں ان کے حجرے میں نہ پھیلا ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1383 حشام نے اپنے والد اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوک میرے حجرے میں پڑھ رہی ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1384 معاز بن حشام نے ہمیں اپنے والد سے حدیث پیان کی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے ابو عیوب سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھو تو سورج کا پہلا کی نارا نمدار ہونے تک اس کا وقت ہے پھر جب تم زہر پڑھو تو آسر ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم آسر پڑھو تو سورج کی زرد ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مغرب پڑھو تو شفق یعنی سرخی کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عیشہ پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے معازم بری نے کہا ہمیں شعبان قطادہ سے انہوں نے ابو ایوب سے حدیث سنائی ابو ایوب کا نام یحیٰ بن مالک عزدی ہے ان کو مراغی بھی کہا جاتا ہے اور مراغ قبیلہ عزدی کی ایک شاہ ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کا وقت تب تک ہے جب تک آسر کا وقت شروع نہ ہو اور آسر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو اور مغرب کا وقت ہے جب تک شفق وروب نہ ہو اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج تلو نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہسار تین سو چھہ سی ابو عامر اقدی اور یحیٰ بن ابی بوکیر نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ان دونوں کی روایت میں شعبہ نے کہا انہوں یعنی قطادہ نے ایک بار اس حدیث کو مرفوع بیان کیا اور دو بار مرفوع بیان نہیں کیا مرفوع وہ ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستاسی حمبام نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے ابو عیوب سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے تک جب تک اثر کا وقت نہیں ہو جاتا رہتا ہے اور اثر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور مغرب کا وقت ہے جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے اور عیشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا جب سورہ تلو ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار تین سو اٹھاسی حجاج نے جو حجاج اسلمی کے بیٹے ہیں قطادہ سے انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاصر رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے وقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے اور زہر کا وقت ہے جب سورج آسمان کے درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے یہاں تک کہ آسر کا وقت ہو جائے اور آسر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرت نہ ہو جائے اور اس کا غروب ہونے والا پہلا کنارہ ڈوبنے لگے اور مغرب کی نماز کا وقت تب ہے جب سورج غروب ہو جائے جو سرقی غائب ہونے تک رہتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1380 عبداللہ بن یحییٰ بن عبی قصیر نے کہا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا علم جسم کی راہ سے حاصل نہیں ہو سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1390 سیدنا برائدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نماز کا وقت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو روز ہمارے ساتھ نماز پڑھو پھر جب آفتاب ڈھل گیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے ازان دی پھر حکم دیا انہوں نے اقامت گئی پھر عاصر پڑھ ہی اور سورج بلند تھا سفید صاف پھر حکم دیا تو اقامت گئی مغرب کی جب آفتاب ڈوب گیا پھر حکم دیا تو اقامت گئی عشاء کی جب شفق ڈوب گئی پھر حکم دیا اقامت گئی فجر کی جب فجر تلو ہوئی پھر جب دوسرا دن ہوا حکم کیا تو زہر تھنڈے وقت پڑھی اور بہت تھنڈے وقت پڑھی اور اثر پڑھی اور سورج بلند تھا مگر روز اول سے ذرا تاخیر کی اور مغرب پڑھی شفق ڈوبنے سے پہلے اور عشاء پڑھائی تہائی رات کے بعد اور فجر پڑھی جب خوب روشنی ہو گئی پھر فرمایا وہ سائل کہاں ہے جو نماز کا وقت پوچھتا تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دونوں وقت تم نے دیکھے ان کے بیٹ میں تمہاری نماز کا وقت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1391 حرمی بن عمارہ نے کہا ہمیں شعبہ نے القامہ بن مرزد سے حدیث سنائی انہوں نے سلیمان بن برائدہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا نمازوں میں ہمارے ساتھ موجود رہو پھر آپ نے بلال رضی اللہ انہوں کو حکم دیا تو انہوں نے اندھیرے میں آزان کہی جب فجر طلوع ہوئی آپ نے صبحوں کی نماز بڑھائی پھر جب سورج آسمان کے درمیان سے ڈھلا تو آپ نے انہیں زہر کا حکم دیا پھر جب سورج ابھی اونچا تھا آپ نے انہیں اثر کا حکم دیا پھر جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دیا پھر جب شفق نیچے چلی گئی تو انہوں نے صبحوں کو روشن ہونے دیا پھر فجر ادا کی پھر انہیں زہر کا حکم دیا تو انہوں نے اسے تھنڈا ہونے دیا پھر انہیں آسر کا حکم دیا جبکہ سورج ابھی سفہد اور صاف تھا اس میں زردی کی کوئی آمیدش نہ تھی پھر انہیں شفق گر جانے یعنی غائب ہونے سے قبل مغرب کے بارے میں حکم دیا پھر تہائی رات یا رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد انہیں عشاء کے بارے میں حکم دیا حرامی کو شک ہوا پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا ساحل کہاں ہے جو تم نے دیکھا ان کے درمیان نمازوں کا وقت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1392 محمد بن عبداللہ بن نمید نے ہمیں حدیث سنائی کہا میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں بدر بن عثمان نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابو بکر بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے حدیث سنائی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نمازوں کے اوقات پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے اسے زبانی کچھ جواب نہ دیا کہا جب فجر کی پوپ پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جبکہ لوگ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے انہیں یعنی بلال رضی اللہ ونہوں کو حکم دیا اور انہوں نے زہر کی اقامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند تھا پھر جب سورج نیچے چلا گیا تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی پھر جب شفق آئیت ہوئی تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی پھر اگلے دن فجر میں تاخیر کی یہاں تک کہ اس وقت سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے سورج نکل آیا ہے یا نکلنے کو ہے پھر زہر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ گزشتہ کل کی آثر کے قریب کا وقت ہو گیا پھر آثر کو مؤخر کیا کہ جب سلام بھیرا تو کہنے والا کہے آفتاب میں سرخیاں آ گئی ہے پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق اوروب ہونے کے قریب ہوئی پھر عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ رات کی پہلی تہائی ہو گئی پھر صبح ہو ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کی درمیان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1393 وقی نے بادر بن عثمان سے روایت کی انہوں نے ابو بکر بن نبی موسیٰ سے سن کر یہ حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ ایک سائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے وقات کے بارے میں سوال کیا آگے ابن نمیر کی روایت کی طرح ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا دوسرے دن آپ نے مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑے ہی صحیح مسلم حدیث نمبر 1394 لئیس نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز تھنڈے وقت میں پڑو کیونکہ گرمی کی شدت دوزک کی لپٹوں یعنی گرمی کے پھیلاؤں میں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1395 یونس نے بتایا انہیں ابن شہاب نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے ابو سالمہ اور سعید بن مسیب نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل اسی طرح جیسے سابق حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1396 عمر بن حارت بن یعقوب انساری نے خبر دی کہ بکیر بن عبداللہ مخزومی نے انہیں بوسر بن سعید اور سلیمان اغر سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرم دن ہو تو نماز تھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی جہنم کی گرمی کے پھیلاؤ یعنی لپٹوں میں سے ہے عمر نے کہا مجھے ابن شہاب نبی سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح حدیث سنائی جس طرح اوپر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1397 اللہ نے اپنے والد عبد الرحمان بن یعقوب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرمی آتش دوزہ کے لپٹوں میں سے ہے اس لیے نماز تھنڈے وقت میں پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر 1398 حمام بن منبع نے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں گرمی سے بچنے کے لیے وقت تھنڈا ہونے دو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1399 حضرت ابو الزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولزن زہر کی آزام دینے لگا تو آپ نے فرمایا وقت کو تھنڈا ہونے دو تھنڈا ہونے دو یا فرمایا انتظار کرو انتظار کرو اور فرمایا بلا شبا گرمی کی شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے اس لیے جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز تھنڈے وقت تک مؤخر کرو ابو الزر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نماز میں اتنی تاخیر کی گئی حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1400